اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیم ٹی وی اور مجھے کہتے ہیں نتاشا رحمان آج ہم آپ کو ایک باہمت خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں جو گوال منڈی میں ایک سوپ کورنر لگاتی اور ساتھی سا سبس چائے بھی وہ لگاتی ہیں انہوں نے اپنی حمد نہیں ہاری اور خود یہاں پر کام کرتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہوئیں ان کو یہ یہاں پر ایک ٹھیلہ لگانا پڑا کیا ایسی مشکلات آگئی تھی کہ آپ کو یہاں پر یہ کورنر لگانا پڑ گیا جب میہ کی دیتھ ہو جائے نا تو مجبوریاں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں بس انسلا نہیں آنا چاہیے مد کرنی چاہیے دال چاول پہلے آپ گرمیوں میں لگاتی تھی اور اب آپ نے سوپ لگانا چاہیے سردیوں میں میری سوپ اور چاہے ہوتا ہے گرمیوں میں دال چاول انڈا ٹکی ہوتا ہے شوہر کی دیکھ کتنی دیر ہو گئی ہے ہوئے میں ان کی تقریباً یارہ سال ہو گئے ہیں یارہ سال ہو گئے ہیں تو آپ یارہ سال سے یہی کام کریں نہیں 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 میں تین سال ہو گئے مجھے اچھا ٹھیک ہے آپ کو تین سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے گیارہ سالوں میں کتنی مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑی پھر آپ نے سوچا کہ ایک کچھ اپنا کام کیا جائے اتنی مشکلات آگئے کہ بردار سے جب بلکل باہر ہوگی ناباد تو پھر میں باہر آگئے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھنا اور خود باہر نکل کے کچھ کرنا ہے لوگوں کو کیا گلہ کرنا بیچاروں کو بس ٹھیک ہے اپنی محنت ضرورت پڑی اپنی محنت کر لی لوگوں سے تو میرا کوئی گلہ نہیں ہے نہ گھر والوں سے نہ لوگوں سے سوپ کا ایک پیالہ کتنے کا دے ہنڈرڈ کا اچھا ایک پیالہ سو اور پر کا سوپ کا یہ دیتی ہے ہاں جب میں نے نیا نیا سٹرال شروع کیا تھا جب مجھے اپنے گھر والوں پر بہت گھسا تھا بہن بھائیوں پر سب پر تو وہ کہتے نا ایک زخمی شیڑنی کو اس ٹھیک میڈیا والوں نے جن جوڑ دیا وہ اس ٹھیک جو موں میں آیا میں نے بول دیا تو اب اللہ کا شکر ہے اگر میرے یعنی میری فیملی اس طرح رییکٹ نہ کرتی تو شاید آج میں اپنے پیالوں پر کڑا ہونے نہ سیکھتی تو شکریہ کرتی ہیں اپنی فیملی کا جنہوں نے مجھے جینا سکھایا پہلے جب خواند کی ڈیتھ ہوئی پھر آپ نے کہا کہ آپ باہر نکلتی ہیں خود محنت کرتی ہیں تو بہن بھائیوں نے شکوہ کی آگا گلہ کی آگا کہ آپ باہر کیوں نکلی ہیں ان کے گلے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں تو ماشاءاللہ اپنے میاں کے گھر میں رہتی ہوں ان کے گھر میں تھوڑی رہتی ہوں لیکن آپ کو بتا ہے اتراز تو ہوتے ہی ہیں نا خاتون کے لئے بہت ساری مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں ایسے ہی ہے لیکن احمد نہیں آنے چاہیے میں نے کہا اللہ کا ساتھ ہونا سب کچھ ہو جاتا ہے ہماری بی بیوں نے بھی ماشاءاللہ کیا انہوں نے بھی میند کیے ہوئی ہے وہ ہم سے زیادہ بہت پرداد خاتون تھی کتنے بچے ہیں بتائیے گا جن کی آپ پردبرش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بیٹی ایک بیٹا ہے بیٹی ماشاءاللہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اپنے گھر کی ہے اللہ کا شکر اللہ اس کو خوش آباد رکھے اللہ صاحب بیٹی کے بچے کرے بس اور بیٹا ہے بس اس کے میں توجہ دے رہی ہوں اگر وہ سمجھ ہے تو اس کی میربانی ہے ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ کا بیٹا سمجھ جائے اور کسی اچھی پوسٹ پر لگ جائے تاکہ ماں کو تھوڑا سکون آ جائے آمین سم آمین اپنے گھر کے ہی باہر آپ نے لگایا ہے جی بلکل گھر کے باہر ہے اور اب تو ماشاءاللہ اسی سٹول سے کما کے میں نے انشاءاللہ حج پہ چلے جائنا تو یہاں پر لوگ آتے جاتے کبھی کسی نے تنگ کیا ہو آپ کو لیکن یہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں اچھوں کی تریف کر دیتے ہیں بڑوں کا ذرا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کو ہوا کہ ہم تو اپنے محنت کر رہے ہیں اس کو کہ تکلیف ہوئی ہے لیکن پھر اس کو اگنور کر دیتے ہیں یہی سمجھ کے کہ پاگل ہے بجائے آپ کسی کہتا پاگل ہوں آپ خموشی اختیار کر لیں اور ویسے بھی الحمدللہ کئی پاکستانی ہمارے بہت اچھے بھی ہیں بہت عزت کرتے ہیں بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں پورا ہو جاتا ہے گھر کا سارا الحمدللہ الحمدللہ میری سو سے زیادہ ہی اللہ مجھو دیتا نیت صاف ہو تو بہت کچھ مل جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور سب سے بڑی بات اللہ باگ نے مجھے عزت دیا یہاں سے اور جتنا لوگ پبلک پیار کرتی ہے اپریشیٹ کرتی ہے میں اگر اگر چھٹی کر لوں مجھے لگتا ہے میں بور ہو گئی میں دنیا سے بلکل کٹ گئی ہوں الگ ہو گئی ہوں مجھے بھی باہر آنا پڑتا اپنی میند کے پورا وی کب لگاتی ہے سنڈے کی بھی چھٹی نہیں ہوتی نہیں میری سنڈے کی گرمیوں میں ہوتی ہے سنڈے کی چھٹی نا کیونکہ وہ مارکٹ بند ہوتی ہے سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹم یہ والی ایسی ہے فیمس ہے سوپ اور چھائے تو اس میں فیملیاں جب نکل دیں وہ بھی سوپ انچوائے کرتی ہیں اور یہ سب سے چھٹی پیتے ہیں تو اس نے سنڈے کی تو سردیوں میں بلکل چھٹی نہیں ہے کتنے بجے تک بیٹھتی ہیں کتنے بجے سٹارٹ کرتی ہیں اور کتنے بجے انڈ کرتی ہیں میں شام کو پانچ بجے آتی ہوں اور رات کو کب چلی جائیں کچھ پتہ نہیں کبھی یارا بج جاتے ہیں کبھی دس بج جاتے ہیں کبھی تھائی بج جاتے ہیں کبھی پونے تین بج جاتے ہیں تھائی بجے تک ککیلی یہاں پہ بیٹھتی ہیں ہاں جی کل میں تھائی بجے اندر گئی ہوں عادت قدرت یہ اللہ پاک نے ایک عادت ڈال دی کہ جب تک میں سہل نہ کروں میں نے نہیں جانا اب تک آپ بیٹھی ہوئی ہیں ہاں جب تک میں بیٹھی ہوئی جب ماشاءاللہ جو باہر آگیا وہ سیل ہو گیا میں گھر چلی جاؤں گی چاہے وہ ایک گھنٹے میں بکے چاہے وہ چھے گھنٹوں میں بکے اب یہ اللہ پاک کی مرضی ہے کب بھیجتا ہے کیا اللہ کی مرضی ہوتی ہے رزق دینے والا بلکل وہ پاک ذات ہوتی ہے جس نے رزق دینا ہوتا ہے اور اگر نیت صاف ہو تو آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے ایک سور پر کا اتنی مہنگائی ہے سور پر کا پیالہ دیتی اور بڑی مزے کی حسبو آ رہی ہے کیسے یہ پورا ہو جاتا ہے آپ کہنی کم ہیں لوگ ابھی بھی اس کو کہتے ہیں زیادہ حالانکہ جتنی میں گائی ہوگی یقین کریں کہ اللہ جانتا ہے کیسے گزارے ہو رہے ہیں لیکن شکر اللہ نہ بھوکا ہمارے بندے کی کوئی اوقات نہیں اللہ بس اپنی جناب سے ہمیں دیتا ہے رہے سب کو ہی تو مجھے مل جاتا ہے اللہ کا شکر اس میں بھی مل جاتا ہے ماشاءاللہ چکر میں نے زیادہ ایڈ کیا ہوتا ہے اس لئے میری ماشاءاللہ جو عوام ہے زیادہ پسند کرتی ہے اور زیادہ اپریشیٹ کر دی پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی آخرت بھی تو دیکھنی ہوتی ہے اگر دو لمبر چیزیں لگائیں گے تو اللہ بھی تو نراز ہوگا پھر بے برکتی ہوگی چائے کا ایک کپ کتنے کا سے 50 کا 50 کا تو وہ پورا ہو جاتا ہے اس میں مطلب چینی اتنی مہنگی ہے دود اتنا مہنگ ہے پھر وہ جو ڈرائی فورس ہم نے گرین ٹی میں ڈالنے ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں دیکھیں اللہ کا شکر ہے میں کہتا ہوں اللہ پر ایمان ہے نا تو سب کچھ حسان ہے جب اللہ پر ایمان ہی نہیں ڈولتا رہے تو پھر وہ کام ہی نہیں ہوتا مجھے پتا ہے کہ مجھے جانا ہے مجھے مل جانا ہے لوگوں کو بھی اپنی خوشی مل جاتی ہے مجھے بھی میری خوشی مل جاتی ہے ہم سب کچھ رہے ہیں ملکل ایسا ہی ہے اچھا یہ بتائیں کبھی کوئی ایسا دن آیا ہو زندگی میں یہاں پر آپ بیٹھی ہوں اپنے کام کے لیے اور آپ نے شکوا کیا کہ یار یہ میں کیوں کر رہی ہوں یا نہ امید ہو گئی ہو آپ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی انشان اپنی زندگی سے آباز آز زندگی سے ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ میں آپ کی سیل نہیں ہو رہے یا تو آپ ڈسارڈ ہو گئی ہیں مجھے نہیں اللہ پاک مجھے دیتا ہے میں اس کی نشکری نہیں کروں گی میں اس سے نہیں ڈسارڈ ہوتی ویسے روئیوں کو دیکھ کے اس سے تھوڑی سی ہوتی پھر میں اوکے ہو جاتی ہوں ناظرین آپ نے ریکھا کہ ایک باہمت خاتون یہاں پر اپنا کام کر رہی ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کام کام ہی ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو بہت دیتا ہے اور پاکستان میں ایسی بہت ساری باہمت خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں اپنا گھروں سے باہر نکل رہی ہیں مجبوری کے تحت وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور اپنا کام کاج وہ ہمیں یہاں پر کرتی نظر آ رہی ہے تو ہمیں یہاں پر ہمت دینی چاہیے حوصلہ دینا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پاننے کے لیے خود کو سارا کام چلانے کے لیے یہاں پر باہر نکلی ہوئی ہیں تو ہمیں کسی سے بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے تو لہٰذا ایسی خواتین کو جب بھی آپ کو کوئی ایسی خاتون نظر آئے تو ان کو ضرور اپریشیٹ کیجئے گا کیم ٹی وی کے ساتھ رہیں کیم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں دوبارہ سے نئی سٹوری میں حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان